آپ اپنے گروپ کے ساتھ مدینی کے سفر پر روانہ ہوں روانگی کا شیڈول معلم بتائے گا اور سفر کے لیے بسوں کا انتظام بھی کرے گا راستے میں کسرت سے درود شریف کا ورد کریں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید مدینہ منورہ پہنچ کر اپنا سامان اپنے رہائشگاہ پر رکھ دیں غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہن لیں اور نہایت عدب و احترام کے ساتھ درود شریف کا ورد کرتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف لوانا ہوں مسجد نبوی ان تین مقامات میں سے ہے جن کی زیارت عجر و ثواب کی نیت سے کرنا صحیح احادیث سے ثابت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مسجدوں کے سوا کہیں بغرض تقرب اللہ سفر کر کے نہیں جایا جا سکتا مسجد حرام میری مسجد اور مسجد اقصہ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد میں ایک نماز دوسری مساجد میں ایک ہزار نمازوں سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے اور مسجد حرام میں ایک نماز دوسری مساجد میں ایک لاکھ نمازوں سے افضل ہے مسجد نبوی میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں بسم اللہ والصلاة والسلام علیہ رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک اللہ کے نام کے ساتھ اور درود و سلام ہو رسول اللہ پر اے اللہ ہمارے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے مسجد میں داخل ہو کر دو رکعت تحیت المسجد ادا کریں اگر نماز کا وقت ہو تو پہلے نماز باجمات ادا کریں خواتین ان مقامات پر نماز ادا کریں جو مسجد میں ان کے لئے مخصوص ہیں مسجد نبوی میں روزہ مبارک اور ممبر شریف کے درمیان جو جگہ ہے اسے ریاض الجنہ کہتی ہے اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے میرے ہجرے اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یوں تو مسجد نبوی کا کونہ کونہ انوار و برکا سے معمور ہے لیکن یہ خاص حصہ رحمت و برکت کا بہت اہم مرکز ہے لہٰذا اگر دوسروں کو تکلیف پہنچائے بغیر اور کسی نمازی کے سامنے سے گزرے بغیر ریاض الجنہ میں جگہ مل جائے تو وہاں ضرور نماز ادا کریں عموماً یہاں لوگوں کا حجوم ہوتا ہے لیکن اگر سبر و زب کا مظاہرہ کریں اور رات کو دیر سے وہاں جائیں تو بہ آسانی جگہ مل جاتی ہے روزہ اقدس کی حاضری کے وقت بہت زیادہ عدب و احترام کا مظاہرہ کریں روزہ اقدس کی جالیوں میں سنہرے دائرے بنے ہوئے ہیں ان میں سے جو درمیان والا بڑا دائرہ ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے مقابل ہے اس کے سامنے کھڑے ہو کر انتہائی عقیدت و محبت اور عدب و احترام کے ساتھ صلاة السلام پیش کریں الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المذنبین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو صلاة و سلام پیش کرنے کے بعد دہنی طرف بڑھیں تو دوسرا چھوٹا دائرہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کے سامنے ہے ان کو بھی سلام پیش کیجئے اسلام علیکہ یا خلیفة رسول اللہ اسلام علیکہ یا امیر المؤمنین اسلام علیکہ یا ثانی اثنین فی الغار اسلام علیکہ یا ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے بعد تھوڑا اور دہنی طرف بڑھیں تو تیسرا دائرہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کے سامنے ہے ان کے بھی امت پر بڑے احسانات ہیں ان کو بھی عقیدت سے سلام پیش کیجئے اسلام علیکہ یا خلیفة رسول اللہ اسلام علیکہ یا امیر المؤمنین اسلام علیکہ یا ایہ الفاروق العظم اسلام علیکہ یا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اس کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر خوب دعائیں مانگیں مدینہ منورہ میں قیام کے دوران زیادہ سے زیادہ عبادات اور تلاوت و ذکر کا احتمام کریں اور پوری کوشش کریں کہ پانچوں نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ مسجد نبوی میں آدھا ہوں یاد رکھیں یہ قیمتی لمحات انسان کی زندگی میں بار بار نہیں آتے اور حرمین الشریفین کی حاضری اللہ تعالیٰ کے عظیم ترین احسانات میں سے ایک ہے عموماں معلم کی طرف سے مدینے میں مختلف اہم مقامات کی زیارت کا بندبست کیا جاتا ہے اگر معلم کی جانب سے یہ انتظام نہ ہو تو اپنے طور پر ان مقدس اور تاریخ مقامات کا شرف زیارت حاصل کریں جن میں جنت البقی جبل احد مسجد قبا مسجد قبل ترین اور دیگر مقامات شامل ہیں مدینہ منورہ سے روانگی سے پہلے مسجد نبوی میں دو رکعت نفل ادا کریں پھر روزہ اقدس کے سامنے حاضر ہو کر سلام عرض کریں اور دعا کریں کہ اللہ آپ کے سفر کو آسان فرما دے اور آپ کو آپ کے اہل خانہ اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو دونوں جہانوں کی آفتوں سے محفوظ رکھے اور بار بار ہر امین الشریفین کے مقدس سفر کی سعادت نصیب فرمائیں آمین سمم آمین مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں محبت کا ان کی مزا پا رہا ہوں چلو جا کے رہنا مدینہ میں اب تو